اچھا یا اماہون یا اماہون کی شیخ نے تفسیر کی ہے یوہارون یا اماہون یعنی کہ اسی حیرت میں یہ حیرت کا اس کا مطلب ہے حیرت اور گمرائی میں تو یہ جا ہے نا فی تغیانیم یا اماہون یعنی کہ وہ اپنی حیرت اور اپنی گمرائی میں آگے بڑھتے چلے جا رہی ہیں تو اصل اس میں یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید رمضان المبارک میں ہم شیخ اکبر کی تفسیر اجاز البیان فی ترجمہ نل قرآن کے حوالے سے خاصی نشستیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو ابھی جمعہ کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ٹائم ملتا نہیں ہے تو بس جو ٹائم گنیمت ملے اسی میں اس کو آگے کیا جائے تو ابھی ہم نے جتنی آیات پچھری نشست میں پڑھی تھی اس سے آگے دیکھیں گے کہ شیخ تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سلام دے رہے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر دس سے یارہ سے کیونکہ شیخ اکبر بسم اللہ کو بھی آیت کہتے ہیں تو یہاں پر پھر وہ یارہ نمبر آیت بنے گی یہاں پر اس اس نمبرنگ میں یہ دس بن رہی ہے لیکن تو شیخ کی نمبرنگ آیا جو باقی ہوگی دیکھنا پڑے گا کہ باقی قرآن عزرات نے جنہوں نے شامل کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے آیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا یا اس میں زیادتی کر دی یعنی اس میں اضافہ کر دیا تو جو وہ تقذیب کرتے ہیں اس کے لئے انہیں بڑا دردناک قسم کا عذاب ہوگا تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے تو کہ مرض کیوں سا مرض ہے ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض الجہل باللہ کہ ان کے دلوں میں اللہ سے جہالت کا مرض ہے یعنی اس کو نہیں جانتے اللہ کو نہیں جانتے یا اللہ کو حقیقی طور پر نہیں جانتے فزادہم اللہ مرضن تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہیں جانتے جیسے جاننے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا کہ یہ قرآن مجید کی جو قرآن اتارا اور اس کی صورتیں اتاری ٹھیک ہے آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادت ہم رجسن اللہ رجسیم سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیا ناپاکی کہہ لیں گندگی کہہ لیں تو جیسے کہ مومنین کے بارے میں کہا زادہم ہدا سورہ محمد کی آیت نمبر ستارہ کہ مومنین کی ہدایت میں اضافہ کر دیا یا ایک اور آیت میں فرمایا فزادت ہم ایمانا وہم یستب شرون کہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور وہ تقزیب سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باننا وہ بات جو اس کے شایان شان نہیں اس کے ساتھ تقزیب سے مراد یہ ہے کہ رسول کا انکار کرنا رسول کی بات نہ مرنا تصدیق نہ کرنا رسول کی بات کو نہ مرنا تو تقزیب بھی رسول کی بات نہ مرنا اور دوسری وہ بات کرنا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ بات منصود کرنا کہ اس کا بھی بیٹا ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے یا اس طرح کی باتیں کرنا ہے یہ بھی اس تقزیب نہیں آتا ہے جھوٹ باننے کی سینس نہیں آئے گا لیکن یہاں پر جھوٹ سمراد یہ ہے کہ رسول کی بات کو نہیں مان رہے تصدیق نہیں کر رہے تو اس ویسے وہ تقزیب کر رہے ہیں جو مومنین تھے وہ یسدقون تصدیق کر رہے تھے اور جو مومنین نہیں ہیں وہ تقزیب کر رہے ہیں تو شیق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبوس کیا تاکہ کفار کے مرض میں اضافہ ہو مرض میں اضافہ ہوگا تو ان کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا اسی لئے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے آگے فرمایا کہ جی جو درد کی جاہ ہے وہ بنفس ہی عذاب ہی ہے کیونکہ کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ عذاب جو ہے وہ ایک عربی لفظ عذب سے نکلا ہے جس کے دو مطلب ہیں کہ ایک اس میں مٹھاس بھی ہے اور ایک اس میں تکلیف بھی ہے لیکن یہاں بچوں کہ عذاب عن علیم کہہ دیا تو ان کو وہ مٹھاس نہیں ہے ان کو تکلیف ہی لے گی اس میں سے مرض کی جا کیسے اس کے کیا مراد ہے وہ جگہ جہاں پہ عذاب ہوگا جس جگہ پہ یا وہ بندے کو جس جگہ پہ عذاب ہے جس جگہ پہ درد ہے وہ درد ہی عذاب ہے جس جگہ پہ درد ان کو تکلیف ہے وہ درد ہی ان کے لیے عذاب ہے اس وقت تو یہی وجہ شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا لفظ اس جگہ پہ استعمال کیا تو صرف عذاب کے لفظ پہ اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ علیم بھی کہا ہے اور علیم کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عذاب میں عذاب یعنی جس سے عذاب کسی کا نکل ہے عذاب میں دو معنی ہے ایک اس میں مٹھاس کا معنی بھی آتا ہے اور اس میں تکلیف کا بھی آتا ہے لیکن جب علیم کہہ دیا ہے تو پھر اس میں جو نہیں ہے لذت ختم ہو گئی اب صرف تکلیف رہ گیا اچھا جی باقی شیخ نے اس کے لئے وہ کچھ چند باتیں کی ہیں ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں جب ان سے یہ کہتا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاو تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو لہم جو لہم کی ضمیر ہے یہ خاص کافرین کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ وہی انہوں نے کہا کہ ہم میں اصلاح کر رہے ہیں اپنے ازام میں حقیقت میں تو نہیں کر رہے لیکن اپنے گمان میں وہ تو اصلاح ہی کر رہے ہیں وہ پھر شیخ چند آیات پہ لے کی ہیں جس طرح قرآن جید میں ہیں کہ جس کے لئے اس کا برا عمل ہی مزین کر دی جائے تو وہ تو یہی سمجھ دائے کہ یہ تو میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَسَدَّكَهُمْ فَسَدَّاهُمْ اَنِسْسَبِيلُ کہ شیطان نے ان کے عامال کو ان پر مزین کر دیا اور اس وجہ سے ان کو ٹھیک رستہ جو رستہ تھا یا جو سیدھر رستہ تھا اس سے روک دیا جو سیدھر رستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جو یہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ان کی نظر میں تو اصلاح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں فساد ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ جو مومنین کر رہے ہیں وہ فساد ہے وہ تو اصل میں اپنے تائی ہیں وہ صرف اپنے تائی ہیں وہ جو ان کی سوچ ہے وہ اصل میں ان کے اوپر غالب آئی ہوئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جو مومن کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اب کافر ہیں جیسے کوئی بھی مطلب جو غیر مسلم ہے جو کافر ہے وہ تو یہی کہتا ہے جی کہ میں ٹھیک ہوں اور جو مسلمان ہیں وہ غلط ہیں کیونکہ وہ اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے نا کہتا ہے میرا مذہب ہے میں تو ٹھیک کر رہا ہوں مجھے جو عباو اجداد سے جو میرے پاس جو علم آیا جو میرے پاس چیزیں آئیں وہ کیا ہیں وہ ساری ایک چینل سے آ رہی ہیں تو میں ٹھیک ہوں تو وہ اگلے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں تو اس کے بعد کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ آخر میں آیا جو پہلے والے تھے وہ اس کا وہ کہتا ہے کہ جو پہلے والے تھے وہ ٹھیک ہیں اور آگے والے جو ہیں وہ غلط ہیں اس طرح سے کر کے دو تو یہ شیخ نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں یہ وہی والا پارٹی والا سسٹم ہے جس طرح ہر پارٹی کرتی ہے میں ٹھیک ہوں اور دوسری غلط ہے تو یہ اس میں ہے عباس حسین صاحب ہوں جی اسلام دے رہی ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اس کے بعد ہے کہ جی اگلی آیت ہے یہ جان لو کہ یہی فساد فسادی ہیں مفسدون یعنی کہ فساد پھیلانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جان لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں تو شعور نہیں لا یشورون کا شیخ نے ترجمہ کیا ہے کہ لا یفتنون علی ذالک یعنی ان کو اس کو خبر نہیں ہے اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے ان کو اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اصل فسادی یہی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ سے لہم کی جو ضمیر ہے وہ کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی لوٹی کیونکہ وہ اپنے مقالے میں جھوٹے ہیں اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو کما آمن ناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے یعنی کہ مومنین ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہم یعنی کہ ایمان لائے ہیں جیسے یہ بے وکوف لوگ ایمان لائے ہیں تو صفحہ کی جو شیخ نے آگے انٹرپٹیشن کی ہے اس صفحہ اس سے مراد ہے کہ جی ادم الرشد وَتْتَصَرْفِ اللَّهُ مَزَافِرْ رَائِ کہ وہ بندہ جس کی رائے کمزور ہو یا جس کی بات میں وزن نہ ہو یہ جو بندہ ہدایت پر نہ ہو یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو معاملات کا تو اس کو صفحہ کہا جاتا ہے تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل رائے ہیں اہلِ اکل ہیں اور اہلِ حکمت ہیں اور یہ جو مومنین ہیں ان کو تو نہ ان کی رائے بھی کمزور ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہیں یہ جائل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا اللہ انہم ہم الصفحہ کہ یہی لوگ جو نہیں ہیں یہ صفحہ ہیں یعنی کہ انہی کی رائے جو ہے یہ ضعیف ہیں مومنین کی رائے اور ان کی ہاں بھو ٹھیک ہیں یہ لوگ اصل میں غلط ہیں اچھے شکر اکبر ایک حدیث لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ہی آمالکم تو ردو علیکم کہ تمہارے آمال ہی تمہاری طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یعنی کہ وہ جس طرح سے سوچ رہے تھے نا تو وہ اسی طرح خود بند گئے ان کے اوپر لوٹ کے وہ چیز آگئے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر نہیں ہوا تو جو پھر کہنے والا وہ ہو جائے گا جیسے کہتے ہیں کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تم سمجھ لوگ کے اپنی طرف ہی لوٹ کے آئے گی وہ تو اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو تو وہ بات وہی ہے کہ وہ لوٹ کے اسی طرف ہی آئے گی تو یہ کہ یہی ضعیف رائے والے ہیں یہی عدم اور رشد یعنی ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے اور یہی حکمت کے برخلاف کر رہے ہیں یعنی کہ کافرین لیکن ان کو علم نہیں ہے تو شیخ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو علم نہیں ہے کیونکہ یہ خود صفحہ ہیں یعنی ان کی رائے کمزور ہیں اور ان کے پاس حکمت نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ان کے ساتھ مزاک کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم مزاک کر رہے تھے منافق ہیں منافق کہہ لو منافق ہے نا ہے اس درد جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو حقیقت میں ہیں ہی نہیں نا ان کے ساتھ تو ہیں ہی نہیں نا لیکن ہے ان کے ساتھ ہی ہے تو ان کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں شو یہ کرتے ہیں لیکن جب اپنے شیعتین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں یا شیعتین سے مراد ہے وہی جو ان کے بڑے سردار ہیں لازمی نہیں ہے کہ شیعتین سے ابھی خیر اس کی ہم پڑھیں گے شیخ نے شیعاتین تو پھر انسانوں میں بھی ہے نا انسانوں میں بھی ہے اور جن اولینس اگر اس میں گئے جائے تو دونوں میں ہے تو یہ شیعاتین سے یہ مراد ہے لیکن وہ شیعاتین اس کی انٹرپٹیشن کریں گے آگے کہ جن نہ مہاکم نہ مناہنوں کہ ہم تو مزاق کر رہے ہیں شیخ نے کہا کہا ہے وہی شیخ نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا آمنہ باللہ و بالیوم الاخر وما ہم بے مؤمنین انہوں نے تو کہا کہ ہم پشلی آیت پڑھ چکے ہیں کہ یہ آم پر وہ لوگ مراد ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ شیخ نے کہا تھا بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنی مال کی حفاظت کے لیے اور جان بچانے کے لیے انہوں نے زہری طور پر وقتی طور پر ایمان جو ہے اس کو اظہار کر دیا لیکن ایمان ان کے دلوں میں وہ جو ہے نہیں یہاں پشلی میں پڑھ چکے ہیں اچھا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاتِينَ احیم قَالِنُ ہوئی گئے شیخ نے کہا ہے کہ جی جب وہ انسانوں میں سے اپنے شیعاتین کے پاس جاتے ہیں وہی نا جیسے ابھی بات کیا یعنی باقی کافروں کے پاس جاتے ہیں جو ان کے سردار ہیں جو ان کے بڑے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ ہم مزاق کر رہے ہیں تو آگے قرام جید کی آیت لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیعاتین الانس والجن یوہی باظہم الاباظن زخرف القول غرورہ سورہ انام کی آیت نمبر 112 کہ جنوں اور انسانوں میں سے شیعاتین جو ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی اور دھوکے کی باتیں جو ہیں وہ وہی کرتی ہیں تو شیعہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیعاتین صرف جنوں میں سے نہیں انسانوں میں بھی ہیں اور یہاں پر مراد انسانوں کے شیعاتین یعنی ان کے وہ سردار ہیں جو بھی لوگ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس مذہب پہ تم ہو اسی مذہب پہ ہم ہیں ان کے سامنے یہ شو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی تبدیل نہیں ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اسی پہ مانتے ہیں لیکن بیچے جا کے دل میں کچھ اور رکھا ہے دل میں اصل میں کچھ اور ہے زبان بھی کچھ اور ہے اچھا انما نحنو مستحزیون کہ ہم ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس طرح سے مزاق کرتے ہیں کہ ہماری جو اموال ہماری جو جانوں کے والے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ ذریعہ باتیں ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو ہم سیدھ سے پکڑے جائیں گے تو اس صورت میں پھر ہم اس مزاق یہ کر رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں ہم اپنے آپ کو جنہی ہیں ان سے بچا رہے ہیں تو یہ ہمارا ان کے ساتھ جنہی ہیں یہ مزاق ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ یستح ذیو بھی ہم کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں یعنی کہ ان کو اچھا بھی اس کی بھی شیخ نے آگے تفصیر کی ہے کہ مزاق کس طرح سے کرتے ہیں مزاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہی چیزیں ان کے لئے مزاین کر دیتا ہے وہ اسی کے اندر دوبے رہتے ہیں اور پھر دن بے دن وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ دوزخ کی طرف بڑھتے جائیں گے پھر ایک جنہی ہوگا وہ مکر کی بات آگی وہی مکر کی بات آگی شیخ یہ آیت لے کے آئے ہیں وَمَكَرُ مَكَرًا وَمَكَرًا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشُرُون کہ انہوں نے مکر کیا ایک علاہ انہوں نے کیا تو پھر ایک علاہ انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے مکر شیخ کے نزدیک وقامجید میں مکر سے مراد ہے کہ استدراج یا ڈیل دینا مکر یہی ہے نا کہ وہ مزاین کر دے گا وہ ڈیل دے دیتا ہے ان کو ڈیل سے مراد ہوئی جو ان کے عمالوں کے وہ مزاین کر دے گا وہ کہے گا ہم تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں یہ مکر ہے اس کا تو وہ کیا ہوگا وہ اسی میں ہی اسی وہ جو ہوگی گندگی میں اندر دستیں جائیں گے پھر ایک دین ہوگا پھر وہ دوزر میں گریں گے جو پہلے بھی آیت آئی تھی تو اس کے بارے میں اللہ کو دھوکت دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے نفس کو دیکھا دیتے ہیں تو یہ اس میں یہ ہے اچھا شیخ اس کو علاقے لمبی تفصیل اس کی تسخرون کی لے کے چلے ہیں اور اس میں کافی انہوں نے بتائی ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں وَيُمِدْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَأْمَحُونَ سورہ بقرہ آیت پندرہ یعنی کہ یوم لی لہوں ان کو بس وہ ڈھیل دے دیتے ہیں یوم لی لہوں ان کو بس وہ ڈھیل دے دیتے ہیں دیل دے دیتے ہیں کرو جو کرنا ہے تو ان کی وہ جو تغیان ہے کبھی تغیان کبھی پڑھتے کیا ہیں تو ان کو وہ ڈھیل دے دیتا ہے شیخ اس میں باقی آیات بھی لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ کرتے جائیں گناہوں میں بڑھتے جائیں حال عمران کی آیت ہے اور اسی طرح یومددو کے والے سے شیخ آیت لے کے آئے ہیں وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِمْبَادِهِ سَبْ عَتَاحْبُرُ کہ ایک سمندر کو وہ پھیلا کے ساتھ سے مندر بنا دیتا ہے تو کہنا ہے یومددو اور نملی یہ دونوں الفاظ سے جنہی ہیں یہ شیخ نے اس کی آیت کی ہے وَالْبَحْرُ يَمُدْهُمْ کی تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈھیل دینا اچھا آگے ہے فِي تُغْيَانِهِم یہاں پر جائیں نا فِي مَرْتَفَهُ فِي يَمِنَ الظَّلَالَةِ فِي بَوَاتِنِهِمِ یعنی کہ جو بھی شایاتین کے پاس جاتے ہیں وہ جو بھی جن کو گمرائی سکھاتے ہیں اسی گمرائی میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا یا امہون یا امہون کی شیخ نے تفسیر کی ہے یوہارون یا امہون یعنی کہ اسی حیرت میں یہ حیرت کا اس کا مطلب ہے حیرت اور گمرائی میں تو یہ جائے نا فِي تُغْيَانِهِم یا امہون یعنی کہ وہ اپنی حیرت اور اپنی گمرائی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اصل اس میں یہ پوری بات ہی آئے گی اس طرح سے تو تُغْيَانِ کے بارے میں کہا ہے کہ تَغَا الْمَا اِذَرْتَفَا وَزَادَا الْحَدِّ یعنی اُبَلتا ہے جو پانی اس کو تُغْيَانِ اس کی بھی کہتے ہیں نا جو سمندر میں آتی ہے تُغْيَانِ یعنی پانی بڑا اُنچھا اُچھرتا ہے یعنی اُبَلتا ہے جو بھی کہہ لو تو یہ دونوں سنس میں ہیں کہ جب وہ اُنچھے اُچھے یا بڑھ جائے اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ تُغْيَانِ نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ حیرت میں اور گمرائی میں جو نہیں ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ چار پانچ آیات رہی ہیں اس میں ابھی وقفہ کرتی ہیں ایک منٹ کا تو اس کے بعد جو نہیں ہے نیکسٹ سے شروع کرتی ہیں راشر صاحب آئے ہیں جی سلام دے رہے ہیں